ایلز بیچ ہنگا میں ایل سے جڑی ہوئی ایک خبر سامنے آ رہی ہے ڈلی میں نووی اور گیاروی کے کمپارٹمنٹ کی پریقشا کا رزلٹ آنے کے بعد چھاتراؤں کا گصہ پھوٹا پریقشا میں زیادہ تر لڑکیاں فیل ہو گئی تھی یہ رزلٹ سے گصائی چھاترائیں یمنا ویہار بی ٹو کے سکول پہنچی جہاں پر وہ پتھر بازی کرنے لگی ہنگامہ دیکھ کر پولس کو بلانا پڑا لڑکیوں کے گصے کی ایک تصویر رازدھانی دلی کے ایک سرکاری سکول کی ہے نووی اور گیاروی کلاس میں پڑھنے والی ان لڑکیوں نے یمنا ویہار سرودے کنیا ویدیالے میں جم کر ہنگامہ کیا چھاتراؤں نے شکشکوں کو نشانہ بناتے ہوئے سٹاف روم اور پرنسپل کے اوفیس پر پتھروں کی برسات کر دی چھاتراؤں بہت گصے میں تھیں انہوں نے سکول کیمپس میں توڑ پھوڑ کرتے ہوئے کئی گاڑیوں کو بھی نشانہ بنا ڈالا در کے مارے سکول کا شکشک اور کرمچاری بھاگ کھڑے ہوئے اور لڑکیوں کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس بلانی پڑی ہنگامے میں کئی چھاتراؤں کی ابھیبہاوک بھی شامل تھے جنہیں کابو میں کرنے کے لیے پولیس کو لاتھیاں بھی بھانجنی پڑی اب یہ جان لیجئے کہ آخر اپنے ہی سکول کے شکشکوں پر ان چھاتراؤں کا گصہ کیوں خوٹا اصل میں جو لڑکیاں پتھر بڑھ سا رہی ہیں وہ 9 وی اور 11 وی کی پریقشہ میں پھیل ہو گئی تھی جس کے بعد انہوں نے کمپارٹمنٹ پریقشہ دی تھی مگر منگل بار کو جب کمپارٹمنٹ کا ریجلٹ آیا تو اس میں بھی جیدہ تر لڑکیاں پھیل ہو گئیں ان کا آروپ ہے کہ شکشکوں نے انہیں جان بوجھ کر پھیل کیا ایک ساتھ اتنی چھاتراؤں کا ریجلٹ خراب ہونے سے رازدھانی کی سکولوں میں پڑھائی پر بھی سوال کھڑے ہونے لگے ہیں یوگیش شولنگ کی انڈیا نیوز ڈلی